بارگاہِ الٰہی میں شدتِ اسرار کے ساتھ طلب کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اے وہ معبود جس سے کوئی چیز بوشیدہ نہیں ہے چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں اور اے میرے معبود وہ چیزیں جنہیں تُو نے پیدا کیا ہے وہ تجھ سے کیوں کر بوشیدہ رہ سکتی ہیں اور جن چیزوں کو تُو نے بنایا ہے ان پر کس طرح تیرا علم محیط نہ ہوگا اور جن چیزوں کی تُو تدبیر و کارسازی کرتا ہے وہ تیری نظروں سے کس طرح اوجھل رہ سکتی ہیں اور جس کی زندگی تیرے رزق سے وابستہ ہو وہ تجھ سے کیوں کر راہ گریز اختیار کر سکتا ہے یا جسے تیرے ملک کے علاوہ کہیں راستہ نہ ملے وہ کس طرح تجھ سے آزاد ہو سکتا ہے پاک ہے تُو جو تجھے زیادہ جاننے والا ہے وہی سب مخلوقات سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا ہے اور جو تیرے سامنے سر افکنتا ہے وہی سب سے زیادہ تیرے فرمان پر کاربند ہے اور تیری نظروں میں سب سے زیادہ زلیل و خار وہ ہے جسے تُو روزی دیتا ہے اور وہ تیرے علاوہ دوسرے کی پرستش کرتا ہے پاک ہے تُو جو تیرا شریک ٹھہرائے اور تیرے رسولوں کو جھٹلائے وہ تیری سلطنت میں کمی نہیں کر سکتا اور جو تیرے حکمِ قضاء و قدر کو ناپسند کرے وہ تیرے فرمان کو پلٹا نہیں سکتا اور جو تیری قدرت کا انکار کرے وہ تجھ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا اور جو تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ تجھ سے بچ نہیں سکتا اور جو تیری ملاقات کو ناگوار سمجھے وہ دنیا میں زندگی جعوید حاصل نہیں کر سکتا پاک ہے تُو تیری شان کتنی عظیم تیرا اقتدار کتنا غالب تیری قوت کتنی مضبوط اور تیرا فرمان کتنا نافذ ہے تُو پاک و منزہ ہے تُو نے تمام خلق کے لیے موت کا فیصلہ کیا ہے کیا کوئی تجھے یقتہ جانے اور کیا کوئی تیرا انکار کرے سب ہی موت کی تلخی چکھنے والے اور سب ہی تیری طرف پلٹنے والے ہیں تُو بابرکت اور بلند و برتر ہے کوئی معبود نہیں مگر تُو تُو ایک اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تجھ پر ایمان لائے ہوں تیرے رسولوں کی تصدیق گی ہے تیری کتاب کو مانا ہے تیرے علاوہ ہر معبود کا انکار کیا ہے اور جو تیرے علاوہ دوسری کی پرستش کرے اس سے بیزاری اختیار کی ہے بارِ الٰہ میں اس عالم میں صبح و شام کرتا ہوں کہ اپنے آمال کو کم تصور کرتا اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں میں اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کے باعث ظلیل و خار ہوں میرے کردار نے مجھے ہلاک اور ہوائے نفس نے تباہ کر دیا ہے اور خواہشات نے نیکی و سعادت سے بے بہرا کر دیا ہے اے میرے مالک میں تجھ سے ایسے شخص کی طرح سوال کرتا ہوں جس کا نفس طولانی امیدوں کے باعث غافل جسم صحت و تن آسانی کی وجہ سے بے خبر دل نعمت کی فراوانی کے سبب خواہشوں پر وارفتہ اور فکر انجام کار کی نسبت کم ہو میرا سوال اس شخص کے مانند ہے جس پر آرزووں نے غلبہ پا لیا ہو جسے خواہشات نفس نے ورغلایا ہو جس پر دنیا مسلط ہو چکی ہو اور جس کے سر پر موت نے سایہ ڈال دیا ہو میرا سوال اس شخص کے سوال کے مانند ہے جو اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہو میرا سوال اس شخص کا سا سوال ہے جس کا تیرے علاوہ کوئی پرورتگار اور تیرے سوا کوئی ولی و سر پرست نہ ہو اور جس کا تجھ سے کوئی بچانے والا اور نہ اس کے لیے تجھ سے سوا تیری طرف رجوع ہونے کے کوئی پناہگاہ ہو بارِ الٰہ میں تیرے اس حق کے واسطے سے جو تیرے مخلوقات پر لازم و واجب ہے اور تیرے اس بزرگ نام کے واسطے سے جس کے ساتھ تُو نے اپنے رسول کو تصویح کرنے کا حکم دیا اور تیری اس ذاتِ بزرگوار کی بزرگی اور جلالت کے وسیلے سے کہ جو نہ کوہنا ہوتی ہے نہ متغیر نہ تبدیل ہوتی ہے نہ فنا تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تُو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عبادت کے ذریعے ہر چیز سے بے نیاز کر دے اور اپنے خوف کی وجہ سے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے اور اپنی رحمت سے بخشش و کرامات کے فراوانی کے ساتھ مجھے واپس کر اس لیے کہ میں تیری ہی طرف گریزاں اور تجھی سے ڈرتا ہوں اور تجھی سے فریاد رسی چاہتا ہوں اور تجھی سے امید رکھتا ہوں اور تجھے ہی پکارتا ہوں اور تجھی سے پناہ چاہتا ہوں اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر توقل رکھتا ہوں اور تیرے ہی جود und کرم پر اعتماد کرتا ہوں موسیقی